اسلام علیکم ویو اسلام ستو ٹھیک آن لائن و دو فریو ٹیٹریل کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں انسٹرکٹر امتیاز احمد فوٹو شاپ کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے فوٹو شاپ کو اوپن کرتے ہیں ہم فیلٹر کو ہم نے کمپلیٹ کیا تب ویو اور وینڈو کو اب ڈسکس کریں گے تو فرسٹ او فول ویو کو تو اس کے لئے ایک پکچر اوپن کریں کنٹرول او شارٹ کٹ ہے پکچر اوپن کرنے کے لئے کیبورڈ سے کنٹرول پلیس او کلک کریں تو پکچر اوپن ہوگا اب یہاں سے ایک پکچر سیلیکٹ کرتے ہیں اچھا اس پکچر کو میں نے اوپن کر دیا اب ویو میں جا کے سٹارٹ لیتے ہیں پروف سیٹ اپ پروف سیٹ اپ یہ ایسے آپشن ہے جس کو مطلب چیک کرنے سے پروگرام پہ ایفیکٹس آتے ہیں تو اس طرح ہے کہ ورکنگ ویڈ سیام یہ اگر چیک کریں یا میکٹونش تو اس پہ یہ کلر اپلائی ہوں گے تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلر کے اپنے نیمز ہیں ورکنگ یلو پلائیٹ اس طرح تو آپ کو جو بھی کلر ریکوائیٹ ہوں تو اس طرح آپ اپنے ملز سے کلر اپلائی کر سکتے ہیں موسٹلی یہی ہوتا ہے وینڈوز آر جی بھی اس کو سیلیکٹ کریں تو یہ مطلب ڈیفرنٹ کلر کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ پروف کلر اگر چیک کیا ہو تو کنٹرول وائی اس کی شارٹ کٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو اگر چیک کریں تو یہی مناسب رہے گا اب پکسل ایک ایسپیکٹ ریشیو یہ بھی اگر آپ اس میں کوئی نہ سیلیکٹ کریں تو اس طرح پکچر کے پیکسل پہ ایفیکٹ آئیں گے وہ بڑا ہوگا چوٹا ہوگا آپ جو بھی اس کی کرنا چاہتے ہیں اس کو چیک کریں تو پکچر پہ ایفیکٹ آئیں گا ٹھیک ہے کسٹم پکسل ایکس ریشیو یہ اگر آپ سیلیکٹ اپنی مرضی سے کوئی بھی پکسل یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس میں یہ سکوئر والا جو ہے یہ زیادہ موجود ہے اس کو اگر آپ سیلیکٹ کریں تو اس طرح اچھا زوم ان زوم ان اگر آپ پکچر میں اندر جانا چاہتے ہیں تولہ زوم کرنا چاہتے ہیں قریب سے لانا چاہتے ہیں تو کنٹرول پلس یا مائنس سے آپ پلس سے آپ زوم ان میں چلے جائیں گے اور کنٹرول بٹن کو پریس کر کے رکھیں اور مائنس بٹن جو ہے اس پہ آپ زوم آؤٹ ہو سکتے ہیں تو یہ زوم ان زوم آؤٹ اسی مقصد کے لئے فٹ آن سکرین تو یہ پکچر فٹ آن سکرین پوزیشن پہ آتا ہے ایکچول پیکسل اس طرح سے پیکسل جس سے پیکچر بنا ہوتا ہے مطلب زیادہ پیکچل پیکسل اس میں یوز ہوئے ہوں تو پیکچر کی کولٹی اچھی رہتی ہے تو اکثر پیکسل پڑ جاتے ہیں کیونکہ پیکچر کی کولٹی اچھی نہیں ہوتی تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس پیکچر میں ہائی پیکسل یوز ہوئے ہیں یا مطلب لو کولٹی کی ہے پرنٹ سائز آپ اگر پرنٹ کرنا چاہے تو اس آپشن کو چیک کریں اور فٹ آن سکرین یہ ایکچول پیزیشن پہ پہ آپ آئے گا ٹھیک ہے سکرین موڈ میں آپ سٹینڈرڈ سکرین موڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں فل سکرین سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور فل سکرین موڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ بلکل فل سکرین موڈ میں چلا جائے گا اس کے اپ سے واپس آپ پر آ سکتے ہیں اس کے بٹن کی بورڈ اس ہے ایکس ٹرانس ایکس ٹرانس مطلب اگر گائیڈز وغیرہ ہے اس کو ایکس ٹرانس کہتے ہیں اگر یہاں سے آپ کو کوئی گائیڈز چاہیے یہ میں نے اوپر چیک کیا اور ایک گائیڈ میں نے لیا گائیڈ ایسی لائن ہوتی ہے جس سے آپ پکچر کی ڈریکشن کو یا کوئی اپنا اس طریقے سے کوئی کام کر رہے ہیں اس کو آپ کسی بھی مقصد کے لئے یوز کر سکتے ہیں سکیل کے لئے یوز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کو گائیڈز کہتے ہیں اگر گائیڈز آپ کو چاہیے تو ایکسٹرا کو چیک کریں تو آپ کو گائیڈز ملیں گی یہ لاسٹ میں لاؤگ گائیڈز اگر اس کو ہم چیک کریں تو یہ گائیڈز لاغ ہو جائیں گے اپنی جگہ سے ہلی گی نہیں نہ آپ اس کو ہلا سکتے ہیں تب تک جب آپ لاؤگ گائیڈز کو انچیک کریں تو پھر یہ گائیڈز آپ موف کر سکتے ہیں ادھر ادھر لے کے جا سکتے ہیں تو اپنی پکچر میں کام کرنے کے لئے گائیڈز ہوتے ہیں اور یہ ایکسٹرانس میں آپ کو ملے گی شو میں آپ لیر ایج شو اسے اسے کلیک کر کے آپ لیر ایج شو میں گریڈ اگر آپ چاہیے آپ کو یہ پکچر پر گریڈ آتا ہے اس لئے آپ گریڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں گائیڈز اگر یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں گائیڈز کو اوپن کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں یہاں سے آپ شو کر سکتے ہیں اپنے کام کو اپنے کام میں یوز کرنے کے لئے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کلیر گائیڈز تو اس کو کلیک کر کے گائیڈز کلیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یہ گریڈ وغیرہ نہیں چاہیے تو ایکسٹرانس کو انچیک کر یہ گائیڈز وغیرہ ختم ہو جائیں گے اب وینڈوز وینڈوز میں آرینج آرینج اگر وینڈو کو آپ آرینج کرنا چاہے ٹائل کرنا چاہے اس طرح آپ کلیک کریں تو وینڈو ٹائل پوزیشن میں چلا جاتا ہے اور اس کو اگر فلوٹنگ ان وینڈو کرنا چاہے اس طریقے سے تو یہ فلوٹنگ پوزیشن پہ آتا ہے اگر اور بھی یہاں پہ بہت سارے ہیں تو اس کو آپ کلیک کر کے اپنے مرضی کے مطابق وینڈوز کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ورک سپیس جو آلیڈی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اوپر یہ چیزیں ورک سپیس کہلاتی ہیں اگر آپ کو بیسک چاہیئے تو بیسک کلیک کر کے ورک سپیس آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایسینشل چاہیئے جو ڈیفولٹ ہوتی ہے یہ اب ڈیفولٹ ورک سپیس ہے کیونکہ یہاں پہ کلر سواجز سٹائلز پینل لیئر پار چینل یہ چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو اپنی مرضی سی کوئی چیز چاہیئے تو یہاں سے آپ سیلیکٹ کر کے اس کو چیک کر کے شو کر سکتے ہیں ایکشنز کی پینل آپ یہاں آپ کو چاہیئے تو آپ اس کو لا سکتے ہیں یہاں سے پھر آپ اس میں مزید آگے جا سکتے ہیں یہاں سے آپ بند کر سکتے ہیں کوئی بھی اینیمیشن آپ کو چاہیئے تو اینیمیشن یہاں سے آپ یوز کر سکتے ہیں اس پیکچر میں اگر کوئی کوئی ویرییشن لے کے آنیے ہو تو یہاں پر آپ ویرییشن لے کے آ سکتے ہیں بروش چاہیئے تو یہاں پر بروش کا پینل آپ شو کر سکتے ہیں چینل کیریکٹر کلون سورس ہسٹوگرام ہسٹری یہ ساری چیزیں آپ کو وینڈوز کے مینیوں میں ملی گی آپ کو کوئی نوٹس وغیرہ چاہیئے تو اس طرح نوٹس آپ شو کر سکتے ہیں مطلب یہ لیز بیگراؤن پار چینل یہ ایوریتن یہاں پہ جو چیزیں ہیں یہاں سے آپ چیک کر کے دوبارہ واپس لا سکتے آپ میں جانا چاہیئے تو آپ شن کو یہاں سے چیک کر کے آپ اپشن پہ جار سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس میں ٹولز وغیرہ آپ کو یہاں سے غائب ہو جائیں تو ٹولز دوبارہ لانے کے لئے یہاں سے ٹولز کو چیک کریں تو آپ کو ٹولز پیر ہو جائیں گے تو دوسری چیزوں کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اللہ